ادھر کرناٹک میں ہار کے بعد بی جے پی مناتی رہی شوک ادھر تیجسری عادو نے مار دیا ایک اور ماسٹر سٹروک دلی میں ایک ملاقات سے بی جے پی ہو گئی پسینہ پسینہ لالو کے لڑکے کے سامنے ایک پاؤں پر کھڑی ہو گئی پارٹی نہ موڈی کا جادو کام آیا نہ شاہ کی رڑنیتی کچھ کر پائی تیجسری ثابت ہوئے اول غجرات واپسے کی جکٹ کٹوائی ہر بار سیاسی کلیار میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر دوزار چوبیس کے نتیجے بی جے پی کے خلاف جاتے ہیں تو موڈی اور شاہ کیا کریں گے کیا وہ دلی میں رہ کر ویپکش کی بھومکہ نبائیں گے یا پھر واپس غجرات لوٹ جائیں گے اس کا جواب نہ صرف دوسرے دل بلکہ خود بی جے پی کے نیتہ دھونڈتے رہتے ہیں اور اب تیجسری عادو نے ایک ایسا داؤں چل دیا ہے جس کے بعد بی جے پی نہ صرف چاروں خانے چت ہو گئی ہے بلکہ بڑی مصیبت میں فض گئی ہے کہ گجرات واپسی کی پوری تیاری تیجسری عادو نے کر دی ہے اور اس کی شروعات تیجسری نے کرناٹک میں چناف کے دوران ہی کر دی تھی لیکن دلی میں جو کچھ ہوا اس نے بی جے پی کے بڑے بڑے دھرندروں کی سانس فلا دی ہے پہلے کرناٹک چناف میں ہار کا سواہ چکھایا اب دوزار چوبیس کی باری تیجسری کی اس نئی تصویر کو پچا نہیں پائے بی جے پی نہیں تھا آنے والے دنوں میں تیجسری عادو پر جہاں چیجنسی کا شکنجہ کر سکتا ہے یا پھر کسی ماملے میں ان کو دوشی قرار دیا جا سکتا ہے تو حیران کرنے والی بات نہیں ہوگی کیونکہ اس کی آشنکہ تو پہلے ہی تیجسری عادو جتا چکے ہیں لیکن پھر بھی تیجسری اپنے پیر پیچھے کھیچنے کو مجبور نہیں ہے ایک کے بعد ایک بڑی بڑی پارٹی کے نتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس بار کی ملاقات نے بی جے پی کے ہاتھ پاؤں فلا دی ہیں دراصل کرناٹک میں کانگریز کی جیت کے بعد پرینکہ گاندی نے خاص طور پر کرناٹک کے سی ایم صدر رمیہ کے شپت گرینڈ سماروں میں تیجسری عادو کو بلایا تھا جو منچ اس سے تصویر سامنے آئی تھی اس نے صاحب ظاہر کر دیا تھا کہ ایک بڑا پلان تیار کیا جا رہا ہے ادھر اس پلان کو ڈگوٹ کرنے میں بی جے پی کی نیتہ جھٹے رہے ادھر تیجسری عادو نے دلی پہنچ کر ایک بڑا کھیل کر دیا دراصل شپت گرینڈ سماروں میں شامل ہونے کے بعد تیجسری عادو سیدھے پٹنا پہنچے تھے اپنی پارٹی کے لوگوں سے چرچہ کی تھی اور پھر دلی کے رہے روانہ ہو گئے ہر کوئی اس بات سے حیران تھا نہ تو کسی جانچ ایجنسی نے تیجسری عادو کو طلب کیا ہے اور نہ ہی پارٹی کے کوئی میٹنگ ہے ایسے میں تیجسری عادو دلی کیوں گئے تب ہی ایک تصویر سامنے آ گئی جس میں کانگریز کے راشتری عادو دیکھے ملکار جن کھرگے کے ساتھ تیجسری عادو دکھے اس وقت بیہار کے سی ایم نتیش کمار بھی موجود تھے یہ بیٹک خاص کار لوگ سوا چناغ کو دیکھتے ہوئے بلائی گئی تھی کارناٹک کے شپت گرینڈ سماروں کے بعد کانگریز کے راشتری عادو دیکھش نے کسی اور دل کے نیتہ سے پہلی بار ملاقات کی تھی یعنی یہ سب اس ملاقات کے بعد ہو رہا تھا جو کارناٹک میں پریانکہ گانڈی اور تیجسری عادو کی ہوئی تھی ایسے میں بی جے پی بھی سمجھ چکی ہے کہ اس دور کے نتاؤں کے مقابلے کانگریز کو سب سے ادھا بھروسہ تیجسری عادو پر ہے کہ وہ ڈٹ کرنا صرف مودی اور شاہ کا سامنا کر سکتے ہیں بلکہ ان کو چت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بیہار میں نہ مودی کی چلپائی اور نہ شاہ کی اور راتو رات بیہار کی سبتہ کو تیجسری عادو نے پلٹ کر رکھ دیا تھا اس کے بعد تو پارٹی اور پریوار کو شاپے ماری اور کاروائی کا ڈر دکھایا جاتا رہا لیکن تیجسری عادو نے تب بھی ہتھیار نہیں ڈالے اور اس ملاقات میں لوگ سوا چناغ کو لے کر جو رننیتی بنی ہے وہ بی جے پی کو ٹینشن میں ڈالنے کے لیے کافی ہے ادھر کرناٹک میں ہار کے بعد بی جے پی مناتی رہی شو ادھر تیجسری عادو نے مار دیا ایک اور ماسٹرس ٹرو دلی میں ایک ملاقات سے بی جے پی ہو گئی پسینہ پسینہ لالو کے لڑکے کے سامنے ایک پاؤں پر کھڑی ہو گئی پارٹی نہ مودی کا جادو کام آیا نہ شاہ کی رننیتی کچھ کر پائی تیجسری ثابت ہوئے اول گجرات واپسے کی ٹکٹ کٹوائی